السلام علیکم باریکم السلام ورحمت اللہ وبرکاتہ میرے نام سید محمد شان ہے ماشاءاللہ حضور میرا آپ سے سوال یہ ہے کہ احرام کی چادر اگر ناپاک ہو جائے تو کیا وہ اس کو دھو سکتے ہیں جی حضور غسل فرض کا تو سوال ہو گیا لیکن اگر احرام کی چادر ناپاک ہو جائے بعض وقت وہاں کیچڑ وغیرہ بھی ہوتا ہے کسی طرح سنجا خانے میں گیا کوئی چھیٹے وغیرہ لگ گئے واقعی حاجی کنفیوز ہو جاتے ہیں کہ ہم تو گھر سے احرام پہنے کے آئے تھے اب اس کو کیا کریں تو یہاں یہ سوال بھی بتاتے ہیں کہ اس کو دھو سکتے ہیں کہ نہیں اور اگر دوسرا احرام ساتھ لے کر چلے ہیں تو وہ دوسرا پہن سکتے ہیں نہیں چینج کر سکتے ہیں کہ نہیں اس بارے میں ارشاد فرمائے اولاں تو یہی جو لوگوں کے ذہن میں یہ بات بیٹھی ہوئی ہے کہ احرام اتار دیا تو کہیں ایسا نہیں عام جو ہے وہ حالت احرام سے باہر آگئے تو جب ایسی ضرورت پیش اس کو آئے گی وہ غسل کرنے کے لئے اور احرام اگر ناپاک ہو چکا ہے اس کو جو ہے وہ پاک کرنے کے لئے تو بالکل اس کو اتار سکتے ہیں اور اس کو دھونا اس پر لازم ہوگا اور جو عام کپڑے پر ناپاکی لگنے کا جو بھی شریح حکم ہے اس کے مطابق یعنی اگر اتنی نجاست ناپاکی لگی ہے کہ نجاست ایک درم سے کم ہے تو اس کا پاک کرنا سنت رہے گا اور نماز اس صورت مگر پڑی تو نماز ہو جائے گی البتہ بہتر ہوگا اس نماز کا اعادہ کرنا پاک کرنے کے بعد اور اگر نجاست ایک درم تک لگی ہوئی ہے تو اب اس کو پاک کرنا واجب ہو جائے گا اگر یہ اس طرح نماز پڑے گا یعنی بغیر پاک کی ہوئے تو اس کی نماز واجب الائعادہ رہے گی اور اگر ایک درم سے زائد نجاست اس پر لگ چکی ہے تو اس صورت میں نماز ہوگی ہی نہیں تو اس کو پاک کرنا اس پر فرض ہو جائے گا تو برحال چاہے تھوڑی ہو یا زیادہ جسے بھی حکم جو گئے وہ بلکل اس کو پاک کیا جا سکتا ہے اس کو دھونے کا حکم ہے اس کو دھویں گے جو بھی اس کے شریع طریقے ہیں اس کے مطابق اس کو پاک کیا جائے گا اور اگر یہ اعرام اتار کر دوسری چادر وہ استعمال کرنا چاہتے ہیں تو اس کی بھی اجازت ہے یہ ممانت نہیں لیکن اس میں یہ احتیاط ہوگی کہ وہ چادر خوشبو والی نہ ہو تاکہ وہ اس طرح اس لائے بیسے مجارش ہے کہ جو اعرام آپ پہن رہے اس پہ آپ خوشبو نیت سے پہلے لگا لیجئے مگر جو ساکھ لے جا رہے ہیں وہ بے خوشبو والا لے جائے تاکہ اگر کسی موقع پر آپ کو تبیل کرنا پڑے تو کسی قسم کا کوئی دم یا صدقہ وغیرہ نہ ہو صلوالحبیب صلواللہ تعالیٰ ربا محمد صلواللہ تعالیٰ